امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم الرحمن نے مہنگائی اور آئی پی پیس کے مہائدوں کے خلاف ملک بھر میں دھرنے شروع کرنے کا اعلان کر دیا راول پنڈی میں دھرنا مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نئیم الرحمن نے کہا کہ گورنر ہاؤس کراچی کے باہر دھرنا شروع ہو رہا ہے پہلے مرحلے میں کراچی پھر لاہور اور ملتان میں دھرنا دیں گے حافظ نئیم نے بجلی کی قیمت کم کرنے اور آئی پی پیس کا آرڈٹ کرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو دو روز کا وقت دے رہے ہیں مطالبات منوا کر ہی جائیں گے تین اگس کو فلسطین اور پانچ اگس کو یوم یکجہتی کشمیر بنائیں گے انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کے ساتھ کل مذاکرات کا دوسرا دور نہ ہو سکا ہم نے اپنے دس مطالبات حکومتی کمیٹی کے سامنے رکھے ہیں